موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے کوکنگ ویڈ حبیبہ میں آپ سب کو ویلکم آٹھ جو میں ریسپی آپ کے لئے لے لے آئی ہوں یہ میری اپنی کریشن ہے چکن کڑھائی عموماً گھر میں آپ بناتے ہوں گے اور انجوائے بھی کرتے ہوں گے لیکن یہ میں نے دو تین بار اپنے طریقے سے بنائی تو بہت پسند کی سب گھر والوں نے بھی اور مہمانوں کے لئے بنائی تب بھی بہت سب کو مزایا تو میں نے سوچا میں آپ سے اپنی ریسپی شیئر کروں ہو سکتا ہے میں نے آپ سے یہ اپنی ریسپی شیئر کی ہو لیکن میں نے کہا میں دوبارہ بنا رہی ہوں تو میں آج آپ سے اپنی ریسپی شیئر کروں گے امید ہے آپ کو پسند آئے گی اپنی ریسپی شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں کھوکنگ دھبیبا کے نام سے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ملتا رہے اور دعا میں مجھے یاد رکھیں اس کے لئے میں نے یہ فرمایشی کرہی بن رہی ہے تو یہ میں بنا رہی ہوں 1.5 کلو چکن سے اور آپ کی مرضی اپنی فیملی کے حساب سے آپ بنایے گا تو یہ چونکہ فرمایشی ہے تو اس لئے 2.5 کلو چکن ویسے چھوٹی فیملی ہے میں 1.5 کلو چکن بناتی بس تو یہ ہے 1.5 کلو چکن مکس میں نے کراہی بوٹی بنوالی مکس ہے لیک بیس پی ہے اور چیس بی یہ پوری ملگی لے لی تھی میں نے تقریباً 1.5 کلو سے تھوڑی سی زیادہ ہی ہے یہ چکن لے لی میں نے اور اس میں میں نے 2 چھوٹے پیاس اور چار بڑے ٹماتر اور چار سبج میچوں کا پیس پنا کے وہ میں نے رکھا ہوا ہے بلینڈر کے بلینڈر جگ میں ہی رکھا ہوا اس لئے میں نے سامنے نہیں رکھا وہ میں نے بنا لیا اور چار ٹماتر اس میں میں کاٹ کر ڈالوں گی چار ٹماتر کاٹ کر دنمیانے سائز کے چار مہنے اس میں ڈالے ہیں چار یہ ہیں اور یہ تقریباً پانچ سبج میچے ہیں یہ سابج جائیں گی چار مہنے پیس میں ڈالنی ہے اور ایک کپ فل بھڑ کے کھٹا دہی لیا ہے یہ کھٹا دہی ہے ایک کپ فل بھڑ کے اور اور اس میں جائے گا ایک چائے کا چمچ کالی مرچے پسی ہوئی اور ہسنے جائے کا نمک اور کٹی ہوئی لال مرچے ہیں میں تو تھوڑا چٹ پٹا بناتی ہوں آپ کی مزگی آپ جب میں ڈالے گا لیکن میں اس میں ڈیڑھ فلو چکن ہے تو میں اس میں ڈیڑھ چائے کا چمچ ڈالوں گی تاکہ بیلنس رہے زیادہ امینا ہو امید ہے آپ کو پسند آئے گی تو اس کو میں نے اس چکن کڑھائی کا نام لکھا ہے جھٹ پٹ چکن کڑھائی کیونکہ بہت جلدی بنتی ہے آپ چکن میں پیسٹ اور پیاس کا سارا ڈالیں چھوڑ دیں جب چکن پانی میں اسی پانی میں گل جائے گا پھر آپ اس میں آئل اور دہی ڈال کے اس کو بہت جلدی بنتی ہے مید ہے پسند آئے گی تو چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں جھٹ پٹ چکن کڑھائی اس میں لائر مالوی سے شروع کرتے ہیں چکن میں ڈال دیا اس میں آپ دیکھیں یہ بہت جلدی بننے والی چکن ہے میں نے آپ بتایا تھا بلینڈر جھٹ میں میں پیس بنا کر رکھا تھا چاہ ٹماتر چار سبر میچھے اور دو درمیانی سائز کی پیاس اور اس کو چمت سلا دیں بس اور پانی تھوڑا سا جو بلینڈر جگ ہے اس کا پانی ہم اس میں لائیں اور اس کو تقریبا تیز آنچ پہ پکائیں زیادہ چکن پیر زیادہ گل جاتی ہے اس میں میں نے پانی ڈال دیا اور اس میں ڈال دیں گے مسالے مسالے کیا یہ ایک جیڑ چائے چمچ کھٹی ہوئی ڈال میرشن ایک چائے چمچ کھٹی میرشن یہ سی ہوئی پیسی ہوئی کھٹی چمچ ایک چائے چمچ گرم مسالہ آپ اپر سے جب اس کو سجائیں گے گارنیش کے لیے تب آپ ڈال دیں اور اس میں جائے گا نمک تیز کے سافتے میں تقریباً چمچ اگر ایک چائے کا چمر ڈال دیں پیسی پیسی کر دیں اگر ضرورت ہو تو اور ڈال دیں گے اس کو بس پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تھوڑا سا اس میں بوائل آجائے پھر میں اس میں وہ جو ٹماٹر کاٹ چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گے میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گے میں یہ دیکھیں کتنا پانی چھوڑ دیا ٹماٹر پیاز اور سباج میں ادرک لیسن کا پیسٹ بھی جائے گا اس میں ابھی ڈال دوں گے دو کھانے کے چمچ بھر پھر دیں گے اور یہ تماؤٹر تھوڑ دوں گے ابھی میں اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ دوں گے میں اس میں ڈال دوں گے ادرک لیسن کا پیسٹ دو کھانے کے سابج یہ ڈال دے اس کو مکس کر لیتے ہیں آج میں ایک بازار میں گئی وہاں مجھے کسی نے مسالے گفت دی ہیں نیچرل کمپنی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں انہوں نے مجھے یہ فری میں دیا چینل کا سن کے یہ نیچرل کورما اور یہ بریاں آپ بھی اس کو تیسٹ کریں میں نے ابھی تیسٹ نہیں کیا مطلب بنایا نہیں اس کو بناتے ہیں پھر میں آپ سے شیئر کروں گی کہ کیسی بریاں یہ ہو گیا اب میں اس کی آنچ وہ تھوڑی تیز کر دوں گی کیونکہ چکن زیادہ گل نہ جائے اسی پانی میں مجھے گلانی ہے اسے میں یہ گل جائے گی جب یہ تھوڑا تینڈر ہو جائے گا پھر میں اس میں آئل ڈال دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پانی خوشک ہو گیا اور چکن بھی بہت اچھا سا گل گیا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی یہ آئل بہت اچھا ساگر کیلہ چکن بھی تو ایک پپ آئل آپ نے آئل ٹھیکن پھر میں دیں گے ایک پپ آئل آپ نے آئل ٹھیکن پھر میں دیں گے چلتے ہیں میں یہ باہر میں ڈال دیوں لیکن میں باہر کام سے باہر گئی اس نے اس میں سبر دھنیا ایڈ کر دیا یہ ایسے بھی اچھا لگ رہا ہے اب یہ اوائل میں تھوڑا سی اس کو بھون کے پھر میں اس میں دہی ڈال دیں گی تھوڑا سا اوائل کا پشش بھوانے لگے گی نا اچھا طرح سے بھون لیں پھر میں اس میں دہی ڈال کے اس کو دم لگا گی گی یہ چکن کو میں نے بہت اچھا سا بھون لیا ہے اور اس میں اوائل کا پھیل ہو گیا اچھا میں نے نمک اس کا بیش کر لیا ہے نمک کی کوئی سلٹ پیکٹ ہے میں نے اور سوزہ چین پڑی چاہنے کی تمہام کر سے ک جو رکک kam نے تکیا ہے چھوڑی چل carro یون میں نےz assum proc t Есть چھوڑ کوری چھوڑی 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 ہے اگر کپ سوڑ نقات پہٹ کریںfried جلا لیے چھوڑی چھوڑی چیڑی متگی رہیک آؤں اس میں ڈال دیتے ہیں دمیان سے کٹ لگا کے ایسے ایک سبب میں اس میں نے گارلش کیلئے بچائیں سبب میں یہاں لیمون سلائس ہاپ ہاپ لیمون سے دلائیں گے اگر لیمون لائس دم کے ٹائم پر ڈال دیتے ہیں اس میں بڑھائی اس کو میں بس دمیان لگا رہی تھی ہوں میں نے پہلے آئیڈ کر دیا تھا تھوڑا سا گارش کیلئے بچائی دیا اور گھر اس لائیں پہلے آئیڈ کر دیا پہلے آئیڈ کر دیا پہلے آئیڈ کر دیا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئیڈ کر دیا اور آپ اس اپنے گھر میں ضرور ٹائے کیجئے گا کمیٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کیسے جائے گا جی یہ دیکھیں ماشااللہ الحمدللہ جھٹپٹ کڑھائی ریڈی ہے کوکنگ لیڈ حبیبہ میں لیڈ ہے آپ کو پسند آئے گی اور اب اس کو ہم کرتے ہیں سر گریوی بنائی ہے میں نے کیونکہ ہماری فیملی کو گریوی بہت پسند ہے اور بہت شوک سے کھاتے ہیں وہ گریوی چاہیے ہوتی ہے انہیں گریوی گریوی اس کو اب میں کر دوں گی گریوی چوٹیاں بہت آگتے ہیں بہت آگتے ہیں بہت آگتے ہیں مجھے کام میں بہت آگتے ہیں اور اس کو ہم کر دیں اب گارنش سبز دھنیوں سے لیمہ سلائس سے سبز نیچ سے امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی اور آپ اس اپنے گھر میں ضرور کرائیں کریں گے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کیسے لگی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اوکے جی اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ